کپیٹل سمارٹٹی میں لوکیشن کے اتبار سے سب سے پرائیم لوکیشن کا جو بلوک ہے وہ کون سے ہے اور سب سے پرائیم لوکیشن کے بلوک میں کیا سوزائیٹی کی طرف سے جو پلوٹس کی کٹنگ کی گئے کیا ان پلوٹس کو مارکیٹ میں آفر کیا گیا یا نہیں آفر کیے گیا اس ویڈیو میں جو کپیٹل سمارٹی میں سب سے شاندار لوکیشن کا حامل بلوک ہے جو کہ انٹرچینج سے بالکل ایڈجسنٹ ہے جس میں ابھی تک سوزائیٹی کی طرف سے کوئی بھی یونٹ مارکیٹ میں سیل میں آفر نہیں کیا گیا میں اس کے والے سے اکسپلین کروں گا جس بلوک کا نام ہے ڈاکٹرز انکلیو اگر ڈاکٹر انکلیو کی جنرل ہم لوکیشن کی بات کریں تو ڈاکٹر انکلیو کی جو لوکیشن ہے وہ انٹرچنج ایم ٹو موٹر ویس سے جو آپ کو ایکسس ملتی ہے اس کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں ابھی جو انٹرچنج والا پوائنٹ ہے اس سے لے کہ جو چار سو فٹ روڈ ہے جو یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک ڈریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو جو بھی انڈیویجول آج کی ڈیٹ میں کیپٹل سمارٹی کی سائٹ وزٹ کرتا ہے تو وہ سٹریٹ نمبر ون سے ہو کے پہلے لین نمبر سکس جو داکٹر انکلیو کی ہے اور اس کے بعد پھر سٹریٹ نمبر ون سے ہو کے مین چار سو فٹ روڈ پر ایکسس لیتا ہے تو اس لحاظ سے دکٹر انکلیو کی جو لوکیشن ہے وہ سب سے زیادہ پرائنٹ لوکیشن بنتی ہے اگر ہم بات کریں کہ پرائنٹ لوکیشن بننے کی سب سے بڑی ریزن جو کہا ہے تو وہ سب سے بڑی ریزن ہے آپ کے سامنے دیا گیا 20 فٹ کا وائد روڈ 20 لین کا روڈ جس میں آپ کو 2 لین میٹرو کی اور باقی جو ہیں وہ مین روڈ ملتی ہیں جس میں اس کی ویٹ تھا 400 فٹ اور 400 فٹ روڈ پر ابھی جو آپ کو فیزیکل نظر آ رہا ہے اس میں ابھی سائیڈوں پر جو سرویس ٹوڈ ہے اور جو پارکنگ ہے کمرشل پلوڈ کی وہ بننا باقی ہے اور اس سے بالکل اڈیسنڈ یعنی واک کر کے آپ 400 فٹ روڈ پر جا ستے ہیں جو واک کر کے پیچھے آ سکتے ہیں اس جگہ پر اس کی لوکیشن واقع ہے یہ آپ کو سکرین پر جو فوٹیج نظر آ رہی ہے یہ آپ کی بنتی ہے سٹریٹ نمبر ٹو کی اور اس کے بعد پھر لین نمبر ٹو اور لین نمبر ٹری کی فوٹیج بنتی ہے جہاں پہ ابھی اس وقت جو فیزیکلی سائیڈ پر وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیویلپمنٹ کا بڑا چاہ ایریا نظر آتا ہے اور شروع میں جو 400 فٹ روڈ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں سٹریٹ اس میں سٹریٹ ٹو ہے سٹریٹ ٹری ہے سٹریٹ فور ہے سٹریٹ فائف ہے سٹریٹ سکس ہے یہ والے ایریاں جو ابھی دیویلپڈ اور پوزیشنبل ہیں اور اس سے آگے کچھ ایریاں ایسا ہے جس میں آپ کی سٹریٹ 9,10,11,12 بنتے ہیں ان میں ابھی تک 9,10 تک بنتی ہے سٹریٹ 7,8,9,10 ان سٹریٹ پہ دس ملک کرٹنگز ہیں جس میں ابھی تک سوسائیٹی کے طرح سے لیٹیگیشن باقی اور وہ ایریا ابھی تک سوسائیٹی کے پاس کلیر نہیں ہے اس لیے وہاں پہ دیویلپمنٹ کا کاز نہیں ہوا امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں وہ ایریا بھی کلیر ہو جائے گا اور سوسائیٹی ان پرڈکٹس کو سوسائیٹی سے جب بھی بات کی جاتی ہے ان کے کہ آپ ان کو کب سیل میں لائیں گے تو آنسر یہ ملتا ہے کہ جو ڈاکٹر انکلیف کے اندر پلوٹس ہوں گے تو وہ ڈاکٹری کو انتنظیم ہے آباد کے نام سے جو ڈاکٹری کو انتنظیم ہے آباد کے نام سے جو یو ایس بیسٹ ارگنیزیشن ہے ان کے میمبرز کو امید پلوٹ دینے ہیں ابھی تک لیکن پلوٹ یہاں پہ کسی کو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پلوٹ اگر کیش بھی مارکٹ میں آتے ہیں تو دیفرینلی یہ ورث کرتے ہیں کہ یہ پرکیور کیا جائیں ان کو پرکیور کر کے ایک دو تین سال چار سال کے لیتے رکھا جائے چل تیم انٹرچینج اپریشنل نہیں ہوتی کیونکہ انٹرچینج سے وارک کر کے آپ ان پلوٹس تک آ سکتے ہیں تو اب امیجن کریں کہ فیوچر میں انٹرچینج سب سے زیادہ پوزٹیو ایمپیکٹ ہوگا انٹرمز آف انویسمنٹ انٹرمز آف انویسمنٹ انٹرمز آف انویسمنٹ انٹرمز آف انویسمنٹ آنلی تو اس بلوک ہوگا انڈ یوزر پوزٹیو ایمپیکٹ ہوگا کیونکہ یہ بلوک چاروں سائٹ سے کمرشل کا درمیان گھرا ہوا ہے تین سائٹ سے بلکہ ایک سائٹ سے اس کے اوپن ہے جو سامنے والی سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بسیلی وارٹر بارڈی جو ہے یہ سیکٹر ایف کورس درمیان والا جو راستہ ہے درمیان والا جو ایریا بنتا ہے وہاں پہ آپ کو پارک ملتا ہے وہاں پہ آپ کو وارٹر بارڈی ملتی ہے اور وارٹر بارڈی کی سراؤنڈنگ میں زیار سی بات ہے کوئی انٹرنیمنٹ کی ایکٹیوٹیز بھی آئیں گی لیکن اس سے علاوہ باقی ثری سائٹ پہ یہ کمرشل بنتا ہے جب آپ اسکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ درمیان والا جو ایریا بنتا ہے چاہتے ہیں تو چلتا پھر تا کیش کا چیک ہے کیونکہ ایسے ایریا کی انویسمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ مارکیڈ میں ڈیمانڈ میں رہتی ہے کبھی بھی آؤٹ آف ڈیمانڈ نہیں جاتا تو اس لئے اس کی ویلیو اس لحاظ سے بہت اچھی ہے اب بات کرتے ہیں یہ سیکنڈ پوائنٹ کی انٹرچین کا ایمپیکٹ اس پہ کیسے آئے گا انٹرچین پہ ابھی آج کی دیٹ میں سٹیٹس کے ہے میں ریسنل انٹرچین کے ویڈیو ایک پوست بھی کی تھی جس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ انٹرچین کی ابھی کرنٹ ڈیویلپنٹ کیا ہے کہ ابھی کیپٹل سمارٹی کی سائٹ پہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ وزٹ کنا چاہیں تو صرف تھاؤزنڈ میمبر جیسے ہیں جو سائٹ وزٹ کر ستے ہیں انکلوڑنگ در منجمنٹ انکلوڑنگ در سیلز پارٹنر انکلوڑنگ ایوریون ہزار پاسز آپ کو پر منت ملتے ہیں نیشنل ہائیوی آثورٹی کی طرف سے ہزار پاسز کو آپ ایک منت کے اندر یعنی ایک دن کا ایک پاس ہوتا ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی جب ایکزٹ پاس بنے گا تو اس کے بعد یہ انٹرچینج جنرلی پبلک کے لیے اوپن ہو جائے گی میں بھی جا کے ویریاں دکھاتا بھی ہوں آپ کو جب جنرلی پبلک کے لیے اوپن ہوگی تو اس کے بعد اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پاس موجود نہیں ہے تو آپ کیپٹل سمارٹی کے جو ٹیمپری ایکسیس ہے اسی بزائے سے پہتا ٹال پلازا ٹال بوٹس لگ جائیں گے تو آپ یہاں سے ایکزٹ لے کے سمارٹی کے سائٹ پر انٹ رو سکتے ہیں میں اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں اور اکثر میں بات بھی کرتا ہوں کہ نیشنل ہائیو آثورٹی کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ڈیلی کی ایک دن کی جو کمیوٹ ہے ایم ٹو موٹروے پہ اسلام آباد سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد ساڑھے چار لاکھ گاڑی کی کمیوٹ ہے ساڑھے چار لاکھ گاڑی کا مطلب ہے کہ آپ کے تقریباً نو لاکھ بندہ ڈیلی ادھر سے ہوتا جاتا ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ ایک گاڑی میں ہم دو انڈویجیلز کنسیڈر کرتے ہیں عام طور پر کچھ گاڑیوں تین بھی ہوتے ہیں چار بھی ہوتے ہیں ہم دو لگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک گاڑی میں ٹریول کریں گے تو نو لاکھ بندہ جب کپٹل سمارٹی کی سائٹ جو تقریباً تھرٹین کلومیٹر کا فرنٹ ہے کپٹل سمارٹی کا موٹروے کا یہ بیسکلی سمارٹی کے اندر سے گزرتا ہے کیونکہ موٹروے کے لیفٹ سائٹ پہ بھی اور رائٹ سائٹ پہ بھی دونوں سائٹ پہ جو لینڈ وہ کپٹل سمارٹی کے پاس ہیں میں نے پریویس ویڈیو لینڈ دکھائی بھی تھی کہ جہاں پہ ڈی ایچے آرہا ہے جہاں پہ ویسٹ آرہا ہے جہاں پہ ویسٹ آرہا ہے جہاں پہ ویسٹ آرہا ہے اور میک 3D میپ کی ویڈیو جلدی پوست کر دوں گا جس میں ڈی ایچے کی پریمیسز بھی آپ کو اچھی طرح ایڈنٹیفائی ہو جائیں گی اگر آپ تیرہ کلومیٹر کا فرنٹ اور تیرہ کلومیٹر تک گاڑی کوئی بھی نو لاکھ بندہ یہ ساڑھے چار لاکھ گاڑی سمارٹ ایڈی کی پریمیسز کے اندر سے گزر رہی ہو اور سمارٹ ایڈی انٹرچین سے لیٹس ایڈی پرسنٹ یا تین پرسنٹ لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں اپنی مرضی سے تقریباً آپ امیجن کر لیں دن کا پین تالیس زار سے نوے ہزار بندہ سائٹ پہ ڈیلی آ سکتے ہیں تو اتنا بڑا نمبر ہوگا جو لوگ سائٹ پہ وزیٹ کریں گے تو اس سے سائٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا سائٹ پہ سپسیفیکلی جہاں پہ آپ ریزیڈنچل پہلی پڑکٹ بائے کر ستے ہیں that is ڈاکٹر ان کلی وہاں پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کے اوپوزیٹ سائٹ پہ سیکٹر جی ہے سیکٹر جی ہے سیکٹر کا وہاں کا امپیکٹ آئے گا لیفت سائٹ پہ سیکٹر کے آتا ہے جب یہ پوری لینڈ کلیر ہو جائے گی پوری لینڈ پہ ڈیویلپمنٹ ہو جائے گی بڈاؤننگ ہو جائے گی جب یہاں پہ آپ کو مین بولیورڈ کے اوپر جی پلس سکسٹی کے یعنی جو بلڈنگز آفر یہاں پہ پلوٹس آفر کی جانے کمرشل جن میں دس دس کنال کے کمرشل ہیں جو گراؤنڈ پلس ساٹھ یعنی کہ آپ کو سکس انڈڈ فیٹ کی ہائٹ کے ساتھ پلوٹ مل رہے ہیں فلور ایریہ ریشو جن کا ون ریشو سکسٹین ہے جب وہ بلڈنگز یہاں پہ بنیں گی تو امیجن کریں کہ موٹر وے سینٹر میں سے گزر رہی ہے موٹر وے میں سکس لینز بنتی ہیں اس موٹر وے پہ ساڑھے چار لاک بندہ جو اس موٹر وے سے گزر رہے ہیں اسے ریف سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ بھی دوبے ہی طرز کی اور کیونکہ یہ شیخزائد روڈ کی طرح یہ چار سو فٹ کا روڈ ہوگا دوبے ہی طرز کی جب بلڈنگز نظر آئیں گی تو کیا اس کا پوزیٹیو ایپیکٹ سمارٹی پہ آئے گا یا نیگٹیو ایپیکٹ آئے گا that is just a matter of time جب ٹائم آئے گا تو دیفنیلی آپ چون کو یہ ویڈیو جو میں باتیں بھی اس میں کر رہا ہوں اس میں اس کی اوثہنٹیسٹی فیل ہوگی رائٹ ناو جو جو پچھلے دوزر اٹھارہ سے لے کے دوزر تیز تک جو چیزیں کمیٹمنٹ کی ہیں موسٹی کمیٹمنٹ کونر کیا ابھی تک کسی ایسی کمیٹمنٹ کو ڈیسونر نہیں کیا انٹل اور انلیس سمارٹی کے ساتھ کو بڑا مسئلہ نہ جو ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ کیونکہ پیرنٹ کمپنی اچرل سمارٹی ڈی اچے کا ڈیویلپر ہے تو آپ کی انویسمنٹ جو کپیٹل سمارٹی اپنے پروجیکٹ میں ہوگی وہ کتنی سکیور ہوگی کیونکہ سامنے والے سائٹ پہ ڈی اچے کو زمین بھی دے چکے جس کی میں ویڈیو پوست بھی کر چکا ہوں آلیڈی کہ 3D map پہ کہ وہ ویڈیو ویڈیو ایریا کیسا بنتا ہے ڈی اچے نائن کا تو اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا یہ تھی جنرل انفرمیشن ڈاکٹر انکلیو کے بارے میں کسی لوکیشن سامنے والے سائٹ پہ گولف کورس ہے رائیڈ سائٹ پہ آپ کی جو لیک سامنے فاؤنٹن لیک آرہی ہے چار سفٹ روڈ ہے انٹرچنی سے وکن ڈیسنس ہے تو ہر لیاست سے بہت اچھی لوکیشن بنتی ہے اگر آپ کپیٹل سمارٹی میں بکنگ کے بارے زمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ